اسلام علیکم گائز والکم کرتا ہوں آپ کو نیو ویڈیو میں اور بات کریں گے پاکستان نے انگلینڈ کو ٹیسٹ سیریز ہرا دی ہے اور اس کا سارا سہرہ جاتا ہے نومان علی اور ساجد خان پہ سلام کرتا ہوں میں ان دونوں مسیحوں کو جن لوگ نے پاکستان کی کرکٹ کو بچا لیا پاکستان کی کرکٹ ختم ہونے والی تھی کچھ بھی نہیں بچنا تھا لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ دو مسیح آئے ساجد خان اور نومان پاکستان کی کرکٹ کو زمین سے اوپڑ لے گئے دو مطالبے کروں گا پی سی بی سے اور عوام سے پی سی بی سے مطالبہ ہے کہ جن حرام خوروں نے ان دونوں کو پرفرمس دیٹے ہوئے بھار کیا یاسر شاہ کے بعد جو ہے ان دونوں نے سنبھالی تھی لیکن کس بیسس پہ ان سب کو بھار کیا نومان نے کہا کہ میں نے ایک سال پہلے آخری ٹیس میچ کھیلا چھے وکٹے لیے مجھے بھار کر دیا ساجد خان اوورال پوری دنیا میں پرفرمس دے رہا اس کی باری نہیں آئی تو یہ جو کنجر ہیں جو بیگرٹ لوگ ہیں جن لوگوں نے ان کو بھار کیا تھا ان کا اتصاب ہونا چاہیے ان کو بٹھانا چاہیے ان سے بات کرنی چاہیے کہ تم لوگوں نے ان کو ڈراؤپ کیوں کیا تھا پیچس کس طرح بنانی ہے کیا بیچ میں یہ باتیں آ رہی تھی کہ ہمارے پاس کوئی سپینر ہی نہیں اسپین وکٹ کیسے بنا ہے یہ کون لوگ تھے ان کو پکڑو سیلیکشن کا میٹی کی تھے کیپٹن تھے ان کو بٹھاؤ ان کا اتصاب ہونا چاہیے پی سی بی کو یہ بھی چاہیے کہ اگر انعام دینے دے تو ساجد خان کو دے جو کھون کے ساتھ اسٹیچس کے ساتھ تمہارے اوپنر سے زیادہ رن بنا رہا ہے وکٹے کی تو میں بعد میں بات کروں گا پاکستان کی اوقات نہیں تھی چار سال تک جب تک ظلم ہو رہا تھا جب تک ان میریٹ سسٹم چل رہا تھا کہ بیس وکٹے لے پاکستان نہیں جیت رہا تھا اس لیے کہ بیس وکٹے نہیں لے پا رہا تھا یا ہمارے دو شہزادے آئے بیس کی بیس وکٹے ہیں دونوں ہی لے رہے ہیں ہم کوئی تیسرے ان لوگوں نے رنز بھی بنا ہے ہمارے بیٹسمنٹ سے دس بیس بیس وکٹے لیے لینے کے علاوہ آپ ٹیس میں نہیں جیت سکتے تو سلام ہے ساجد خان کو جو ملک کے لیے کھیلا ٹاکے لگنے کے بعد کھیلا ساجد خان کے وہ جو بیالیس رن تھے میچ پہ بات اگر وہ نہیں بنتے تو انگلینڈ اتنا نیچے نہیں لگتا میں کیا کیا باتیں کروں سلام دونوں کو نومان کو اور ساجد کو اللہ ان کو ایسے ہمت دے ملک کے ساتھ مخلص رہنے کا اور ملک کی خدمت کرنے کا دے موقع اور جن لوگ نے ان کے ساتھ ناجائز کیا اللہ ان کا بھی اعتصاب کرے اور پاکستانی کرکٹ ختم ہو چکی تھی یو ایس اے سے ہار گئے ورلڈ کپ میں بری پرفارمنس اور بنگلہ دیش سے ٹیسٹ سریز آنے کے بعد دل مرس آ گیا تھا دل میں ایک سکون آیا ہے کیونکہ بہت بیزتی ہو رہی تھی بہت زلالت ہو رہی تھی پاکستان کا ٹیسٹ اسٹیٹس چھینے تک کی بات کر رہے تھے انڈیا والے اور وہ تو مو کی کھانی پڑی ہے سب کو انڈیا کو نیوزیلینڈ نے کتنے سالوں بعد ہرا دیا وہ بات بات میں کریں گے نومان علی ساجد ان جیسے پلئر کی پاکستان کو ضرورت ہے اور سلام کرتا ہوں آقیب جاویٹ کو کہ بابر کو شاہین کو نسیم کو ڈروپ کیا ہے اور ہارٹ فیصل علیہ کامران گلام کو ریوارڈ دیا ہے جن لوگوں نے ٹومیسٹک کٹکٹ ہوتی پاکستانی ٹیم میں آنے کے لیے جو وہاں پرفارمنس دے گا اس کی باری آئے گی تو انشاءاللہ پاکستانی ٹیم میں اب میریٹو سائم کو بھی نکالیں عبداللہ شفیق کو نکالیں وہ بابر بولتا ہے کہ وہ ویڈیو گیم کا پلئر ہے اس کو ویڈیو گیم ہی کھلائیں سائم اگر ٹی ٹوئنٹی میں بھی اگر ٹک کے کھیل جائے نا بہت بڑی بات ہے اچار ڈالنا ہے اچار ڈالنے ایسے ٹیلنٹ کا لانتی ہے مجھے بزہر لگنے تو گائز بس بہت ہی خوشی ہوئی ہے ایزا پاکستان کا لو کرکٹ لاور مر چکے تھے ہم کچھ بھی نہیں بچا تھا ساجد خان اور نومان علی نے آنکہ بٹایا کہ میریٹ پہ کام ہو تو ایسا لگ رہا تھا کہ ٹیلنٹ ہی نہیں ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ ٹیلنٹ بہت ہے بس ٹیلنٹ کو سامنے لائیں میریٹ پہ کھلائیں میریٹ پہ کریں ان دونوں نے پاکستانی کرکٹ کو بچا لیا ورنہ بہت برا حال ہونا تھا اگر انگلینڈ یا تھری زیرو ہرا کے چلی جاتی تو کرکٹ تو ہم ویسے ہی نہیں دیکھتے اس کے علاوہ بربادی ہو جاتی ہاکی اور سکواش کی طرح تو سلام ہے بھائی ان کو جتنے انامات دیا جائیں کم میں پاکستانی کرکٹ کو میں یاد رکھوں گا کہ بیچ میں ایسا ڈاؤن فول تھا بچانے والے اس میں ساجد خان اور نومان علی تھے تو انشاءاللہ آپ اللہ نے چاہتے ہو بہتی کی طرف جائیں گے معاملات اور پاکستان بہت زبردست کم بیک کرے گا اب ہر طرح رزوان ونڈے اور ٹی ٹوئنڈی کا کیپٹن بن چکا ہے پاکستان کی ٹیم کا اعلان بھی ہو چکا ہے آسٹیلیا کے لیے تو اس پر ڈیفرینٹ بات کریں گے بیس انڈیز اب انڈیا اور نیزلینڈ کی بات کریں گے فیلحال نومان علی اور ساجد خان پاکستانی کرکٹ کو بچانے والے پاکستان کے ریل ہیرو بابا رازم شاہین اور نسیم جیسے فالتو ہیرو نہیں بہترین سلام ہے ان کو اور انشاءاللہ دعا ہے ان کے لیے کہ یہ مزید پاکستان کو کامیابی ہے دلائیں چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن بھی دباتے ہیں انشاءاللہ ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تانکیو